جو تاج محل بنا خطوب منار بنا چار منار بنا وہ تو سب دوزا چودہ کے بعد ہی بنا گرف بھائی آپ نے بنایا موڈی جی نے بنایا میرا بھائی غلط کہا میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے سپاہی ہمارے کمانڈنگ آفیسر پر حملہ کرتا ہے تو آپ کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ گولی نہیں چلانا چاہیے سودانچو جی کیا ہو گیا آپ کی حمیت کو ہمارے دیش میں میڈیا نے سوال کرنا تو بند کر ہی دیا ہے کبھی کبھی کچھ موقع ہوتے ہیں جب میڈیا سرکار کے نیتاؤں سے سوال کرتا ہے پر کچھ وپکشی نیتا ایسے ہیں جو سرکار سے کھل کے سوال بھی کرتے ہیں اور سرکار کی علوچنا بھی کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں AIMIM نیتا اسودان اویسی کی جو اپنے آکرامک تیور کے لیے جانے جاتے ہیں اویسی اکثر موڈی اور بی جی پی سرکار کی نیتیوں کی علوچنا کرتے دکھائی دیتے ہیں آج ہم ان کی کچھ ڈیبیٹس کی بات کریں گے جب بی جی پی نیتا اور اویسی آمنے سامنے آئے اور اویسی نے ان کو اپنے جوابوں سے چپ کروا دیا آج تک پر بھارت چائنہ کے مدے پر ڈیبیٹ ہوئی اس ڈیبیٹ میں اویسی اور بی جی پی نیتا سودانچو تریویدی آمنے سامنے آئے سودانچو نے وپکش کی علوچنا کرنی شروع کرتی تب ہی اویسی نے آکرامک تیور سے اس کا جواب دیا ہمارے بیس جوان بیرگردی کو اپنے پرانتو ہم نے تیتالیس جوانوں کو لکھٹایا یہ سبت ہے کہ آرمی میں ایک مرنے ہوتا ہے کہ گولی نہیں چلا نہیں ہے تو نہیں چلایا ہوں ہمارے جوان شرط ویہین نہیں تھے وپکش کے نیتا ایسا پتیت ہو رہا ہے کہ درشت ویہین ہے بدھ ویہین ہے اور مول ویہین یقیناً میں ملک کے ساتھ ہوں میں ملک کا وفادار ہوں میں موڈی کے ساتھ نہیں ہوں میں موڈی کا وفادار کبھی رہوں گا میں دیشت کا ساتھ دیتا آیا اور انشاء لیتا رہوں گا جناب صدانشو صاحب آپ بات کر رہے ہیں نائنٹی فائیو ٹو تھاؤزن فائی کے اگریمنٹ کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھاڑ میں جا اگریمنٹ ہو جو میرے سپائیوں کی جان کو نہیں بچا سکا اور اگر کوئی میرے سپائی پر میرے گھر میں اگر مجھ پر بندوق تانگتا ہے میرے کمانڈنگ آفیسر کو مارتا ہے سپائی کے بال پر بھی آن چاہتی ہے تو گولی چلاو دنیا کا خانون ہے انٹرنیشنل لا ہے سیلف ڈیفنس بھارت کی زمین پر چین نے ہمارے کمانڈنگ آفیسر کو ہمارے سپائیوں کو مار مار کر تین پانی میں ڈوب گئے ایسے اگریمنٹ کو میں پھاڑ کر پھیکتا ہوں دیش کے لیے کیا آپ بھول گئے کہ آرمی نے کیا کہا تھا اگر کوئی پتر پھیکے گا تو گولی چلائیں گے جب ایک دشمن ملک کا سپاہی ہمارے کمانڈنگ آفیسر پر حملہ کرتا ہے تو آپ کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ گولی نہیں چلانا چاہیے سودانچو جی کیا ہو گیا آپ کی ہمیت کو کیوں آپ نہیں کہتے کہ گولی چلانا چاہیے تھا مارنا چاہیے تھا چینیوں کو آج تک پر ڈلی میں سی اے اے کے خلاف پردرشن کو لے کر ہوئی ڈیبیٹ میں پی جی پی نیتا گورو بھاٹیا نے شاہین بھاگ پر لوچنا کرنی شروع کی تھب ہی اویسی نے بھی اپنے جواب میں ان کو چپ کروا دیا اویسی جی آپ بتائیے پندرہ منٹ کے لیے پولس ہٹا دو تو ہندووں کو مزا چکھا دوں گا تو اپنے گھر میں اندھیرہ ہے اور آپ پورے بھارت میں اجالہ پہلانا چاہتے دو پینلس تھے انڈیا ٹوڈے اور آج تک کی ڈیبیٹ تھی ان کے وچار الگ تھے شاہین بھاگ کے لوگوں کو ان کو بھی مارا گیا میں ہمارے فاضر دوست گورو بھاٹیا جو پہلے سماجوادی میں تھے اب بی جی پی میں ہیں میں اچھی طرح جبتا ہوں ان کو تو بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جو تاج محل بنا خطب منار بنا چار منار بنا وہ تو سب دوزہ چودہ کے بعد ہی بنا گورو بھائی آپ نے بنایا موڈی جی نے بنایا میرا بھائی غلط کہا میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے آپ صحیح کر رہے ہیں دوسری بات جہاں تک شاہین بھاگ کا معاملہ ہے پروگرام کے بعد آپ محترمہ سنیں سنیں دیکھیں میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا نہیں نہیں آپ کو آپ ڈسٹرپ مت کریے سنیے سنیے میں آپ سے گزارش کروں گا جناب گورو بھائی غلط کہ پروگرام ختہ ہو انہیں کے بعد محترمہ انجنہ اوم کشب صاحبہ سے ہاں ہاں بلکل سنیے سنیے محترمہ انجنہ اوم کشب صاحبہ سے پوچھ لیجئے کہ کل ان سے کس طرح کا برتا ہوا رہا سوال کہ آپ کو بڑی فکر ہے ان دو جرنلس کی سر وہ دو جرنلس جرنلزم نہیں کر رہے تھے سر وہ بیچارے جا کر موڈی صاحب کی چمچاگیری کر رہے تھے اسی لیے ان کو وہاں کی عوام نے دھککہ نہیں دیا جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو پانسو روپیے دیے گئے عورتوں کو سنیے 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 پلیز سر سنیے آج تک پر راشترواد اور دہش پکتی کو لے کر ہوئی بحث میں بیجے پی نیتا سبرمنیم سوامی اور اوویسی آمنے سامنے آئے بیجے پی نیتا کے تیکھے سوالوں کے جواب اوویسی نے آکرامک تیور سے دیئے اساس دین اوویسی دیش دروہی نہیں ہے یہ انٹی نیشنل ہے معنی راشتر ویروہ دی ہے میں یہ چاہوں گا کہ سوامی صاحب یہی بات لکھ کے دے دے میں رکھو کہ میں انٹی نیشنل ہوں میں گھر میں لگا کر رکھوں گا کہ دیکھیں کانٹرڈکشن دیکھیں سوامی صاحب کے بات میں یہ بولتے ہیں کہ یہ دیش بھکت ہے انٹی نیشنل بھی ہے یہ جو ہے پورا ہندو تھوا کا جو ایڈیولوجی ہے جو ساورکر نے لکھی تھی آپ اسی کو کوٹ کر رہے ہیں نہیں مکس کر کے کر رہے ہیں ساورکر گولوالکر بانچ آف تھوٹس have you taken an oath for RSS no so you're not an RSS member so no when you take oath for RSS آپ کو جب oath لیتے ہیں RSS کو تو آپ کو یہ خسم کھانا پڑتا ہے کہ میں ہندو ریلیجن ہندو کمیونیٹی ہندو کلچر کی وفاداری کروں گا میں سوامی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نریندر موڈی اور بی جے پی نے کانسٹوشن پر اوت لیا سوامی صاحب بھی ایم پی بنے تو کانسٹوشن پر اوت لیے تو کیا انڈیا کا کانسٹوشن کا اوت اوپر ہوگا یا پھر کیا جا سکتا ہے شفٹ کیا جا سکتا ہے تو یہاں یہ بابری مسجد کو ہٹانے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے ہیں آپ کو یاد دلانے کے لیے میں نے سمجھتا تھا کہ آپ بھول جائیں گے لگتا ہے ایس کیاچ کر رہی ہے آپ کو دوسری بات آپ ہندوستان کی بات کریے نا آپ عربستان کی کیوں بات کرتے CAA NRC کے مدے پر آج تک کی ڈیبیٹ میں بی جے پی نیتا مکتار مکتار عباس نکوی اور اویسی کے بیچ کچھ تیکھی نوک چھوک ہوئی ایسی بیٹ میں مکتار عباس نکوی بات کو گول مول کرنے لگے اور اویسی بھی ان سے نگاتار سوال کرتے رہے آپ کو کیا کرنا ہے سر بچوں کو بچوں کو مارا گیا وہ صحیح ہے غلط ہے بتائیے نا سر جو بچوں کو مارا گیا آپ مینورٹی کے منسٹر ہیں صحیح ہے غلط ہے وہ بتائیے میں کہتا ہوں جدھر سے بھی حنصہ ہوئی ہے بلکل غلط ہے چاہے وہ پولیس کی حنصہ رہی ہو اور چاہے کسی اور کی حنصہ ہو الہاباد مشیویدیالے ہو لکھنو مشیویدیالے ہو ہیتراباد بلکل نہیں آپ نے سر آپ بھی سنال پولیٹکس کیا ہے نہیں میں مذہبت کر رہا ہوں میں اس کی مذہبت کر رہا ہوں ایسی صاحب بچوں کو لاتھی پڑنی چاہیے ان کے برخے کھیچے جانے چاہیے بلکل نہیں ان کو مارا جانا چاہیے ہوسٹل میں گسنا چاہیے نہ بچوں کو ایک نٹ نہ تو چھاتروں کو پانچ لاکھ چالی سار بنگالی ہندوز کو سٹیزنشپ مل جائے گی اور جو پانچ لاکھ مسلمان ہیں ان کو نہیں ملے گی ان کا کیس فورنس ٹیبل میں چلتا رہے گا کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے بتائیے آپ آپ بیریسٹر ہیں نہیں سر میں نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہوں آپ کے سامنے آپ ستہ میں ہیں آپ بتا دیجئے میں موٹا موٹا سوال کر رہا ہوں معاف کرنا سر اگر آپ اگر آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں تو مجھے کہنا پڑے گا ٹرپل تلاک کو لے کر آج تک پر بی جی پی نیتا سودھانچو اور اویسٹر کے بیچ ڈیبیٹ ہوئی اس ڈیبیٹ میں سودھانچو بار بار بات کو ادھر ادھر گھومانے لگی تب ہی پلٹوار کرتے ہوئے اویسٹر نے بھی انہیں جواب دینے کو کہا وکیل ہے مگر کانون سے بڑا ڈڑھتے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کانون نہیں ہونا چاہیے آتنگھوا کے گھلا پا جائے بس کے لیے کانون نہیں ہونا چاہیے ایک بینٹر پوزانچو برکوری بات کرلوں بالکل نہیں ہے سفل پر نہیں ہونا چاہیے تلاکی بندت پر نہیں ہونا چاہیے سنیے نا آپ بول دیے نا سن لیے لنچیں جو جولائی 2018 میں جسٹس مشرا نے کہا کانون بنائیے آپ بنائیں خانون کیوں نے بنائے مجھے کانون سپریم کورٹ نے کہا بنایے 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 چلیے سپریم کو پیریمارک جتوں پر سے ہٹا دیجئے لاؤڈ سنیے یونیفرم سیویل کورٹ کیا یہ دیاباغا میتاکسرہ سکول اوپ تھوٹ پر کردیں گے کیا ہندو انڈیوائیٹ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ مسلمان کو دیں گے آپ کیا وہ وائلیشن یہ فنڈیمنٹل رائٹ کا ارے سر آپ یہ مس سمجھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سیدھی بات کہتا ہوں اسلام میں تو بیاض لینا بھی کپ رہے بیاد دینا منع کر دیجئے بلکل کر دیجئے جو بینک میں کام کرتا نجر آئے گا آپ کر دیجئے 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 ہم تو کہتے ہیں سب بنا پر ہے ہمارے لئے یہ مذہب کا بھید نہیں آپ کے لئے بھید ہے 498 ڈاوری ایک جو ہے وہ تمام انڈیانز پر لاغو ہوتا خالی ہندو پر لاغو ہوتا وہ سب پر لاغو ہے نا میں رو خانون استعمال کریے نا یہ تو تھے کچھ ڈیبیٹ جن میں اویسی اور بیجی پی نیتا کے بیچ تیکھی بحث ہوئی ہو اویسی ڈوبیٹ کے علاوہ اپنے بیانوں اور بھاشنوں کے ذریعے بیجی پی سے سوال پوچھتے رہتے ہیں ہم یہی امید کریں گے کہ میڈیا بھی سطح میں بیٹھی سرکار سے کھل کر سوال کرے گا اور سرکار کی کمیوں کو بھی بتائے گا تاکہ سرکار ان کمیوں کو دور کر جنتا کی بھلائی کے لئے کام کر سکے بیورو ریپورٹ پنجاب ٹوڈے ٹی وی